چلو بچو جو ہمارا آج کا ٹOPک ہے بچو 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 بلکم بچو بلکم بیٹا جو ہمارا آج کا ٹOPک ہے ہم نے سیکھا ہے بیٹا ہم نے سیکھا ہے پہلے مجھے بتاؤ آواز اچھی طرح سے آ رہی ہے بوڑ اچھی طرح سے آ رہا ہے بیٹا آواز بوڑ اچھی طرح سے آ رہا ہے جلدی مسجد کرو بیٹا اوکے اوکے لیٹس کنٹینیو اوکے لیٹس کنٹینیو سیاد جلدی آنا سیاد بیٹا ہم نے سیکھا ایکلمم کونسٹینٹ مگر ہم نے ایکلمم کونسٹینٹ سیکھا انٹرمز آف کیسی جب بھی ہم ایکلمم کونسٹینٹ کیسی استعمال کرتے ہیں بیٹا تو اس وقت ہم لکھتے ہیں کنسنٹریشن مطلب اس وقت ہم استعمال کرتے ہیں بیٹا سکیر برکٹ آپ کو میں نے کل بھی بولا مگر آج ہمیں ایک اور ایکلمم کونسٹینٹ سیکھنا ہے KP آپ کو میں نے بولا ہے پہلا point KP ہم تب استعمال کرتے ہیں جب آپ کے سارے ریاکٹینٹ اور آپ کے سارے پروڈکٹ کس فارم میں ہے گیس فارم میں ہے اس وقت ہم کنسنٹریشن کے بدلے استعمال کرتے ہیں بیٹا پارشل پرشار اس وقت ہم کنسنٹریشن کے بدلے استعمال کرتے ہیں پارشل پرشور مطلب گیسز میں آپ کو کنسنٹریشن نہیں بولنا ہے گیسز میں آپ کو کنسنٹریشن کے بدلے بولنا ہے پارشل پرشور مطلب اگر میں کہوں اس گیس کا پارشل پرشور زیادہ ہے مطلب اس گیس کی کنسنٹریشن زیادہ ہے اگر میں کہوں نیٹروجن گیس کا پارشل پرشر زیادہ ہے مطلب نیٹروجن گیس کی کنسنٹریشن زیادہ ہے نیٹروجن گیس کا ایم آنٹ زیادہ ہے اور پارشل پرشر کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو کل کہا اگر آپ کو یاد ہے بیٹا یہ میں نے آپ کو کل کہا بیٹا پیارے بچوں اگر میرے پاس ایک کنٹینر ہے اس میں تین گیسز ہے gas A, gas B, gas C آپ کو منے کال کھا gas A will undergo collusion on the walls of the container gas B will also undergo collision on the walls of the container gas C will also undergo collusion on the walls of the container so gas A will also exert pressure on the walls gas B will also exert pressure on the walls gas c will also exert pressure on the walls pressure exerted by a particular gas ایک particular gas کتنا pressure exert کرے گا بیٹا that is called as partial pressure آپ کو میں نے کل فارملا بتائی ہے بیٹا اگر آپ کو لکھنا ہے partial pressure of a کس کے برابر ہے that is equal to mole fraction of a multiple کرنا ہے بیٹا total pressure اگر آپ کو لکھنا ہے partial pressure of b کس کے برابر ہے that is equal to mole fraction of b multiplied by total pressure اگر آپ کو بولنا ہے partial pressure of c کس کے برابر ہے mole fraction of c multiplied by total pressure سارے mole fraction کیسے نکالیں گے آرے آپ کو میں نے پہلے چپٹر میں سکھایا ہے یہ جو mole fraction of a ہے نا mole fraction of a کس کے برابر ہوگا اوپر لکھنا ہے number of moles of a نیچے لکھنا ہے بیٹا total number of moles in the container مطلب number of moles of a plus number of moles of b plus number of moles of c یہ میں نے آپ کو کل کہا یہاں آپ کو نوٹ میں ایک پانٹ لکھنا ہے مجھے بتا بیٹا یہ میں نے کہا partial pressure of a یہ میں نے کہا mole fraction of a تو شارٹ میں آپ کو یاد دیکھنا ہے mole fraction of a کا مطلب ہے number of moles of a mole fraction of a کا مطلب ہے quantity of a mole fraction of a کا مطلب ہے concentration of a بولو بیٹا partial pressure اور concentration میں کیا relation ہے direct relation ہے تو یہاں پر میں لکھوں گا بیٹا یہاں پر میں لکھوں گا نوٹ میں آپ کو یہ point لکھنا ہے write down نوٹ میں آپ کو یہ point لکھنا ہے partial pressure of a gas partial pressure of a gas is directly proportional to concentration of gas is directly proportional to concentration of gas مطلب quantity of gas تو اس کا مطلب یہ ہے بیٹا gas میں آپ کو concentration کے بدلے کیا استعمال کرنا ہے partial pressure اب ہم پہلے partial pressure پہ کریں گے بیٹا questions ایک دو اس کے بعد اس کے بعد ہم kp کے بارے میں پڑیں گے بیٹا partial pressure پہ ہم کریں گے questions question number one سوال ہے بیٹا in a container dance سنا in a container there are in a container there are three moles of there are three moles of gas a there are three moles of gas a and four moles of gas b and four moles of gas b and four moles of gas b if total سوال میں اس نے بولا ہے if total pressure total pressure مطلب pressure of a and pressure of b total pressure اسی کو بولتے ہیں بیٹا if total pressure is 10 atmosphere سوال اس نے بولا ہے سوال اس نے بولا ہے calculate سوال بولا ہے بیٹا calculate partial pressure of a and b calculate partial pressure of a and b آرے آسان سوال ہے بیٹا solution سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھوں اس نے مجھے کیا دیا ہے اس نے مجھے دیا ہے three moles of a تو number of moles of a کتنا دیا ہے three number of more of b کتنا دیا ہے بیٹا four ہے نا شب باش اور total pressure کتنا دیا ہے بیٹا ten آرے آسان سا question ہے بیٹا now you have to calculate partial pressure of a آپ کو میں نے formula بولی ہے بیٹا partial pressure of a is equal to more fraction of a multiplied by total pressure اور we can write partial pressure of a is equal to more fraction of a کے بدلے میں کیا بولو میں لکھوں بیٹا number of a divided by total number of mulls na plus nb multiplied by total pressure that is equal to بولو بیٹا number of a kis کے برابر ہے 3 کے برابر divided by بولو بیٹا total number of mulls کتنا آئے گا 3 plus 4 that is 7 multiplied by total pressure کتنا ہے 10 to answer will be equal to 30 by 7 that will be equal to 4.1 atmosphere approximately is the partial pressure of gas a and accordingly you will calculate partial pressure of gas b میں پھر سے بتا دوں بیٹا سوال میں number of mulls of a کتنا تھا 3 number of mulls of b کتنا تھا 4 total pressure کتنا تھا 10 سوال اس نے بولا بیٹا partial pressure of a نکال لیے partial pressure of a کا مطلب کیا ہے partial pressure of a concentration of a amount of a partial pressure ہم تب استعمال کرتے ہیں بیٹا جب آپ کے پاس gas ہے gas میں concentration کے بدلے استعمال کرنا ہے partial پارشل pressure کیسی کے بدلے استعمال کرنا ہے kp یاد رکھنا اس بات کو بیٹا تو partial pressure of a کس کے برابر ہوگا more fraction of a multiplied by total pressure more fraction of a کے بدلے میں لکھا 3 total pressure لکھا 7 sorry total more لکھا 7 into 10 total more سمجھ ہے number a plus number b a 3 b 4 to آپ کو answer ملا 4.1 atmosphere this is the partial pressure a now you can easily calculate partial pressure b question clear about me tell jali about what question clear what question clear you want clear clear hai uh o k face but okay nice 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 very good very good sabbash sabb 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 good very good سب کو کلیر ہوا very good very good very good nice 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 چلو بیٹا پارشل پر پہ میں آپ کو رکھتا ہوں question number two پارشل پر پہ میں آپ کو رکھتا ہوں بیٹا question number two پارشل پر پہ میں آپ کو رکھتا ہوں بیٹا question number two ڈان سے سننا question number two دیکھو بیٹا سوال اس نے بولا ہے if in a container if in a container یا دکھنا there are if in a container there are یا دکھنا there are if in a container there are 14 grams of nitrogen gas and شباش and 16 grams of oxygen gas and 16 grams of oxygen gas 16 grams of oxygen gas at a ڈان سے سننا at a pressure of 10 atmosphere at a pressure of 10 atm سوال اس نے پوچھا ہے سوال اس نے پوچھا ہے calculate calculate partial pressure of n2 and calculate partial pressure of o2 in other words we can say that اس نے بولا ہے calculate concentration of n2 and calculate concentration of o2 دیکھو دیکھو بیٹا solution دیکھو بیٹا آپ کو میں نے بتا کے رکھا ہے اگر آپ کو partial pressure of n2 نکالنا ہے اوپر کیا کرنا ہے اگر آپ کو partial pressure of دیکھو بیٹا 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 چلو بیٹا تو تو اگر آپ کو پارشل پریشر آف اینڈ ٹو نکالنا ہے آپ کو اوپر لکھنا ہے نمبر آف مولز آف اینڈ ٹو نیچے آپ کو لکھنا ہے ٹوٹل نمبر آف مولز مطلب نیچے آپ کو لکھنا ہے نمبر آف مولز آف اینڈ ٹو پلس نمبر آف مولز آف او ٹو ہے نا ٹھیک کھنا بیٹا وا مانت چالا بیٹا تو ملٹپل آپ کو کرنا ہے بیٹا ٹوٹل پریشر مطلب ایسیو آف کلکولیٹ مطلب ایسیو آف کلکولیٹ پارشل پریشر آف اینڈ ٹو آپ کو کس کے نمبر آف مولز چاہیے اینڈ ٹو کے اور کس کے نمبر آف مولز چاہیے بیٹا او ٹو کے دیکھو سوال میں اس نے کیا دیا ہے سوال میں اس نے دیا ہے 14 گرام آف اینڈ ٹو مطلب اس نے ماس آف اینڈ ٹو دیا ہے بیٹا 14 گرام آپ کو پتا ہے ماس آف نیٹروزن کو ہم مولز میں کیسے کنورٹ کریں گے گیون ماس بے مولر ماس تو یہاں پر میں لکھوں گا نمبر آف مولز آف اینڈ ٹو ایز ایکوائی ٹو گیون ماس تو فورٹین ہے مولر ماس آف اینڈ ٹو کتنا ہے ٹو انٹی ایٹ تو نمبر آف مولز آف اینڈ ٹو کتنا نکلا 0.5 ہے نا اس کے بعد مجھے بتاؤ ماس آف او ٹو اس نے کتنا دیا ہے کتنا دیا ہے بیٹا کتنا دیا ہے 16 گرام بولو بیٹا نمبر آف مولز آف او ٹو کس کے برابر ہوگا گیون ماس گیون ماس تو 16 ہے مولر ماس تو 32 ہے and answer will be 0.5 تو آپ کو نکلا نمبر آف مولز آپ کو نکلا نمبر آف مولز نیٹروزن بھی آپ کو نکلا نمبر آف مولز آف ایکسیجن بھی and آپ کو total pressure بھی پتا ہے now you can easily calculate partial pressure بولو بیٹا اب partial pressure یہاں پر میں لکھوں بیٹا اب میں یہاں پر لکھوں گا آپ مجھے بتاؤ very nice آپ مجھے بتاؤ partial pressure of n2 کس کے برابر ہوگا more fraction of n2 more fraction of n2 multiplied by total pressure yeah partial pressure of n2 is equal to more fraction of n2 کے بدلے میں لکھوں گا number of moles of n2 divided by total number of moles مضیب number of moles of n2 plus number of moles of o2 multiplied by total pressure ہے نا یہی تو فرملا ہے نا بیٹا چلو بیٹو ایک مجھے بتاؤ آپ مجھے بتاؤ number of moles of n2 partial pressure of n2 will be partial pressure of n2 will be equal to 0.5 into 10 that's what that's what شبش that's 5 atmosphere this is the partial pressure of n2 and similarly partial pressure of o2 will also be 5 atmosphere کیونکہ total pressure تو 10 ہے ہے نا 5 اور 5 ہوتا ہے 10 کیا یہ question سب کو سمجھ آیا آرے کیا یہ question سب کو سمجھ آیا بیٹا کیا یہ question سب کو سمجھ آیا کیا یہ question سب کو سمجھ آیا بیٹا کیا یہ question سب کو سمجھ آیا بیٹے آرے پیارے بچوں کیا یہ question سب کو سمجھ آیا کیا میں آگے بڑھوں بیٹا کیا یہ کوسچن سب کو سمجھ آیا بیٹا کیا میں آگے بڑھوں کیا میں آگے بڑھوں بیٹے کیا میں آگے بڑھوں کیا میں آگے بڑھوں بیٹا یاسر مہوش شزیفہ چالو بیٹا میں آگے بڑھتا ہوں ٹھیک ہے چالو بچوں آگے بڑھتے ہیں تو یاد رکھنا تو یاد رکھے گا بیٹا یاد رکھے گا آپ نے سیکھا یاد رکھے گا بیٹا آپ نے سیکھا پارشل پریشر سمپلی آپ کو یاد رکھنا ہے پارشل پریشر کا مطلب ہے ایماؤنٹ پارشل پریشر کا مطلب ہے کنسنٹریشن مگر پارشل پریشر ہم استعمال تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس گیسز ہے صحیح ہے نا بات سمجھے نا بات اور ان کیس آپ گیسز اگر ریاکشن گیس ٹھیز میں ہے تب کیسی کے بدلے آپ کو استعمال کرنا ہے کے پی اور کنسنٹریشن کے بدلے آپ کو استعمال کرنا ہے بیٹا اور کنسنٹریشن کے بدلے آپ کو استعمال کرنا ہے بیٹا پارشل پریشر now look now میں اب نکالوں گا بیٹا کے پی کریے آپ انڈر لائن بیٹا کے پی ڈانچ سننا کے پی میں آپ کو پہلے نوٹ نمبر ون لکھنا ہے نوٹ نمبر ون لکھنا ہے کیا لکھنا ہے نوٹ نمبر ون لکھنا ہے نوٹ نمبر ون لکھنا ہے بیٹا کے پی ہم تب استعمال کرتے ہیں یوزڈ یہ تب استعمال کرتے ہیں بیٹا یوزڈ ون یاد رکھے گا بیٹا یہ مرے پہلے آپ کو بولا ہے یاد رکھے گا بیٹا جب سارے ریاکٹر اور سارا پروڈکٹ گیس میں ہے اس وقت کنسنٹریشن کے بدلے مطلب سکر بریکنٹ کے بدلے آپ کو استعمال کرنا ہے پارشل پرشار اور کیشی کے بدلے استعمال کرنا ہے بیٹا کے پی ایک 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 ا گیس فارم میں ہے پلس ڈی یہ بھی گیس فارم میں ہے بیٹا اب آپ سے بولا گیا اب آپ سے بولا گیا اس ریاکشن کا ایکلیبرم کونسٹنٹ لکھنا ہے بیٹا سارے ریاکشنٹ اور سارے پروڈکٹ گیس فارم میں ہے بیٹا جنرلی ہم ایکلیبرم کونسٹنٹ لکھتے تھے کیسی مگر بیٹا یہاں کیسی نہیں لکھنا ہے یہاں لکھنا ہے بیٹا کے پی کے پی کس کے برابر ہوگا بیٹا ہم لکھتے تھے نا پھر ہم بعد میں لکھتے تھے کیسی نہیں لکھنا ہے بیٹا اس وقت کیسی نہیں لکھنا ہے بیٹا سار کیسے لکھے آرے کچھ نہیں کرنا ہے دیکھو کیا لکھنا ہے پارشل پریشر آف سی ملٹیپلائیڈ بائی پارشل پریشر آف ڈی یہ پارشل پریشر میں نے کس کے بلے لکھا کنسٹریشن کے بلے کیونکہ ان کیس آف گیسز کنسٹریشن از ایکسپریسڈ انٹرمز آف پارشل پریشر ڈیوائیڈ مجھے کیا کرنا ہے بیٹا ڈیوائیڈ مجھے کرنا ہے پارشل پریشر آف اے ملٹیپلائیڈ بائی پارشل پریشر آف بی پارشل پریشر آف پرڈکٹ ڈیوائیڈ بائی پارشل پریشر آف رییکٹنٹ تیسی کے بدلے کی پی مگر جب آپ کی رییکشن کس فیز میں ہے بیٹا گیس فیز میں ہے یاد اکنا ہے اس بات کو یا ایکزامل نمبر ٹو اگر میں یہاں پہ لکھوں بیٹا ایکزامل نمبر ٹو اگر میں یہاں پہ لکھوں وہی کرنا ہے جو آپ نے لکھا جو آپ کیسی میں لکھتے تھے بیٹا وہی لکھنا ہے مگر سکر بریکٹ کے بدلے لکھنا ہے باقی وہی کرنا ہے فار اگزامل میں نے لکھا ٹوائس ا یہ گیس فورم میں ہے پلس ٹری ٹائمز بی یہ بھی گیس فورم میں ہے گیوز فور ٹائمز سی یہ بھی گیس فورم میں ہے پلس ڈی دیکھو بیٹا بُلو بیٹا اس کا کیسی آئے گا کیپی آئے گا ارے کیپی آئے گا نا بیٹا یہ بھی گیس فارم میں ہے سر ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ گیس فارم میں بیٹا اس نے سوال میں دیا ہوگا اس نے سوال میں لکھا ہوگا میں آگے آپ کو بتاؤں گا کیسی اور کے پی میں کیا ریلیشن ہے یاد اکھنا دیکھو بیٹا کے پی کس کے بنابر ہوگا واشا باش رائٹ پارشن پرشن آف سی مگر ریز ٹو پاور فور ملٹپلائیڈ بائی پارشن پرشن آف ڈی اس کا کوئی پاور نہیں ہے یہ میں نے اس رییکشن کا لکھا ایک اور اگزامپل بیٹا ایک اور اگزامپل ہمارے پاس ہے بیٹا ایک اور اگزامپل ہمارے پاس ہے بہت بہت امپورڈن لیکچر چل رہا ہے بیٹا یہ چپٹر بہت امپورڈن ہے بہت امپورڈن ہے ارے مجھے لگتا ہے سکسٹی پرسنٹ سٹورنٹس ایسے ہیں چاہے وہ انٹریس والی ہو چاہے وہ آلیونت والی ہو وہ اس چپٹر کو سکپ کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ اچھی طرح سے سمجھ نہیں آتا ہے میں آپ کو بہت کوشش کر رہا ہوں بیٹا اچھی طرح سے سمجھانے کی بیٹا ہر کوئی پوائنٹ میں کلیر کر رہا ہوں ہر کوئی بیسک پوائنٹ میں کلیر کر رہا ہوں بیٹا اس کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے بیٹا وہ بدقسمتی ہے بیٹا وہ آپ کی بدقسمتی ہے ریوائز کرتے جاؤ یہ لیکچر ریکارڈ بھی ہوتا ہے آپ کی اپلیکشن میں بھی آئے گا بیٹا ارے اس کو دیکھتے جاؤ جو اس کلاس میں نئے بچے ہیں بیٹا ان کو میں لکھ بیجوں گا وہ پہلے لیکچرز کو دیکھیں گے بیٹا ٹھیک ہے باقی ان کو اچھی طرح سمجھائے گا فور ایکزامپل رییکشن میرے پاس ہے نیٹروجن گاس پلس ہیڈروجن گاس شاباش شاباش گیوز شاباش امونیا گاس مجھے بتا بیٹا بولو بیٹا یہاں میں ایکلوم کونسٹل لکھوں ہم کیسی بھی لکھ سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے وہ بولو زرہ مجھے بتاؤ اس رییکشن کا مجھے جنرلی کیا لکھنا ہے کے پی بولو بیٹا انٹرمز آف کیسی کے بدلے مجھے لکھنا ہے کے پی پھر میں کیا لکھوں بیٹا پارشل پریشر آف این ایچ تھی پارشل پریشر کا مطلب ہے کنسنٹریشن بار بار میں بولتا ہوں بیٹا یا سکیر بریکٹ کے بدلے لکھنا ہے پارشل پریشر پاور ٹو ڈیوائیڈ بائی پارشل پریشر آف این ٹو ملٹپلائیڈ بائی پارشل پریشر آف ایچ ٹو ریز ٹو پاور ٹی یہ ہے اس کا کے پی کلیر ایک اور رییکشن میرے پاس ہے بیٹا ایک اور رییکشن میرے پاس ہے ایک اور رییکشن میرے پاس ہے یہاں پر میں لکھوں بیٹا یہاں پر میں لکھوں ایک اور رییکشن ہے ٹوائیس ایس او ٹو گیس پلس او ٹو گیس گیوز شابش ٹوائیس ایس او ٹری گیس ٹھیک ہے بیٹا یاد دکھنا بولو بیٹا اس کا کپ کس کے برابر ہوگا اس کا کپ کس کے برابر ہوگا concentration of SO3 raised to power 2 وہ بات پرائکٹ ہے لِکھنا ہے پرائکٹ ہے divided by sorry 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 partial pressure ٹھیک ہے partial pressure of SO3 raised to power 2 divided by partial pressure of what SO2 raised to power 2 partial pressure of O2 raised to power 1 clear کیا سب کو کلیر ہوا بیٹا آرے مسئلہ کیا ہے کیسی کے بدلے لکھنا ہے کے پی اور کنسنٹریشن کے بدلے لکھنا ہے پارشل پریشر بیٹے آرے بیٹے آرے بیٹے شاباش لاسٹ والی ایکزامپل چلوں میں لاسٹ والی ایکزامپل پھر سے دکھاؤں گا ٹھیک ہے چلوں میں لاسٹ والی ایکزامپل آہ بیٹے شیر بھی زندہ ہے آرے شیر بھی زندہ ہے بیٹے شباش 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 کرسٹل کلیر کرسٹل کلیر کرسٹل کلیر کرسٹل کلیر آرے مزا آتا ہے نا سچ بولو مزا آتا ہے آرے 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 آandır 掉 ہلکgal инов堂 آؤلہ آرے ایندúsica آرے 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 آور آرے آرے Local آرے آوose victor escrame TER آرے آخر سب کو کلیر ہوا سب کو کلیر ہوا جیلا جیلا چما پتا لوگی ملال کیا گویں سوال کر جہا جواب دم ہے سوال کر جہا جواب دم ہے な نو 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 نقل چلا بیٹر یہ لست والی ایکزامل میں پھر اسے رکھاؤں گا ٹھیک ہے berry گرہ تو مجھے بتاؤ یہاں میرے پاسplay posting ایکیج ایک گوائیس ایسو 2 sulfur dioxide سائیڈ اس کو میں نے اوکسیڈیشن کی یہ بھی گیس فارم میں ہے یہ بھی گیس فارم میں ہے بیٹا تو یہاں آپ کو ملا ٹوائیس ایسو تھری بیٹا یہ گیس فارم میں ہے ٹھیک ہے نا بیٹا چالو بچوں شباش تو آپ اس لیکشن کا آپ کو لکھنا ہے ایک لیم کونس کرنڈ یہاں پر میں لکھوں گا kp that will be equal to that will be equal to شباش partial pressure of so3 وہ بھلا raised to power 2 ہے نا power تو یہ نا option ہے نا 2 divided by yes 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 partial pressure of so2 raised to power 2 multiplied by partial pressure of o2 clear i hope اب آپ کو kc اور kp کے بارے میں سمجھ آیا ہوگا اب آپ کا سوال ہوگا سر ہم kc کب استعمال کریں kp کب استعمال کریں بیٹا دیکھو بیٹا اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے kp اور kc کے بیچ relation کیا ہے وہ پڑنا ہے ٹھیک ہے میں پھر سے بولوں بیٹا ہمارا ایک لبم کونسٹنٹ تھا kc kc ہم تب استعمال کریں گے بیٹا جب ہم استعمال کریں گے concentration مطلب سکیر برکٹ ہم نے آج ایک لبم کونسٹنٹ استعمال کیا بیٹا kp kp ہم تب استعمال کریں گے بیٹا جب آپ کے سارے reactant اور آپ کے سارے product کس فورم میں ہے gas فورم میں ہے اور ان کے سب gases جو concentration ہوتا ہے بیٹا concentration کو ہم express کرتے ہیں in terms of partial pressure تو partial pressure کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو کہا جو partial pressure of gas ہوتا ہے that is directly proportioned to mole fraction جترہ partial pressure زیادہ mole fraction